موسیقی اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں آپرا کی جانکاری ہے اور جو پرانے تھیٹر کے بارے میں جانکاری جھٹانا پسند کرتے ہیں تو آپ سپیئر کریئر شبد سے اچھی طرح سے واقف ہوں گے اگر ہندی میں کہیں تو سپیئر کریئر کا مطلب ہوتا ہے بھالا واق مطلب وہ شخص جو کوئی جھنڈا یا بھالا لے کر چلتا ہے ہندی فلم انڈسٹری میں بھی سپیئر کریئر شبد کا استعمال ہوتا ہے اس شبد کا استعمال ان کلاکاروں کے لیے ہوتا ہے جو فلموں میں چھوٹی چھوٹی بھومیکائیں کرتے ہیں ان کلاکاروں کے حصے میں ایک دو ڈائیلوگس ہی آتے ہیں ایسی ہی بھومیکاؤں کو اگر کوئی کلاکار دھنگ سے نبھا جائے تو اس کے لیے فلموں میں آگے راستے کھل جاتے ہیں بریجباند شیٹ نے بولا ہے کہ ساتھ میں دن کا سورج ڈوب چکا ہے اور وہ بڑی بے سبری سے چمپا بھائی کا انتظار کر رہا ہے قصہ ٹی وی پر آج جیس کلاکار کی کہانی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس نے بھی فلم انڈسٹری میں اپنی شروعات سپیئر کریئر کے طور پر کی تھی ان کا نام ہے گربچن سنگھ اور آپ نے انہیں ستر اسی و نبے کے درشک کی لگ بھگ ہر ایکشن فلم میں دیکھا ہوگا گربچن سنگھ کا جنم پنجاب کے گرداسپور میں ہوا تھا یہ وہی گرداسپور ہے جہاں دیو آنند جیسے مہان ابھی نیتا اور راج خوصلہ جیسے دھاکڑ فلم کار پیدا ہوئے تھے لہٰذا بچپن سے ہی فلمیں انہیں بہت زیادہ پسند تھی فلموں کے علاوہ بچپن سے ہی انہیں پہلوانی کا بہت شوق تھا دارہ سنگھ اور رندھاوہ سنگھ اس دور کے دو ایسے پہلوان تھے جو نہ کیول پنجاب بلکی پورے بھارت کی شان تھے گربچن سنگھ بھی پہلوانی میں انہی دو کو اپنا آدرش مانتے تھے ستر کے دشک میں ہی ایک دفعہ انہیں ان دور میں مہان پہلوان رندھاوہ سنگھ سے مقابلہ کرنے کا موقع ملا انہوں نے اس دور کے ایک اور نامی پہلوان سوداغر سنگھ کے ساتھ بھی خوشتی لڑی تھی ساتھ ہی ٹائگر جیت سنگھ نام کے پہلوان سنگھ ان کی خوشتی بھی کافی چرچاؤں میں رہی تھی وہ اس لیے کیونکہ ٹائگر جیت سنگھ ان دنوں ڈیبلو ڈیبلو ای میں خوشتی لڑا کرتے تھے گربچن سنگھ کے پتا تحصیل دار تھے دھرمیندر کے بھائی عجید دیول ان کے پتا کے اچھے دوست تھے ساتھی دیوانند کے پریوار سے اور راج خوصلہ کے پریوار سے بھی ان کے پریوار کی جان پہچان تھی ان کے پتا کو جب معلوم چلا کہ ان کا بیٹا فلموں میں کام کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے عجید دیول کے ذریعے انہیں ایک چٹھی لے کر دھرمیندر کے پاس بھیجا شروعات میں یہ کافی زیادہ ہچکی جا رہے تھے لیکن پتا کے حوصلہ دینے پر یہ اس چٹھی سنگھ دھرمیندر سے جا کر ملے دھرمیندر ان سے ملے اور انہوں نے بھی انہیں کافی انکریج کیا دھرمیندر نے ان سے کہا دیکھو ابھی تم نئے ہو تو ایک دم تو تمہیں فلموں میں کام ملنے سے رہا لیکن جیسی تمہاری پرسنیلٹی ہے اس حساب سے تم فلموں میں شٹنٹ سینز کے لیے ہیرو کے بوڈی ڈبل آرام سے بن سکتے ہو شروع میں یہی کر لو بعد میں ایکٹنگ کا بھی دیکھیں گے دھرمیندر کی بات انہوں نے مان لی دھرمیندر ان دنوں پنجاب سے آنے والے کلاکاروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے انہوں نے گروہ بچن کو ممبئی میں اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لیا کچھ دنوں بعد دھرمیندر کی ایک فلم میں یہ ان کے بوڈی ڈبل بنے گروہ بچن کو ایکٹنگ کرنے کا پہلا موقع ملا سن 1973 میں آئی فلم کچھے دھاگے میں اس فلم میں یہ ایک ڈکیت کے چھوٹے سے رول میں نظر آئے تھے یہ رول اتنا چھوٹا تھا کی کسی نے گروہ بچن کو نوٹس تک نہیں کیا اس کے بعد کچھ اور فلموں میں گروہ بچن ایسے ہی ایک دو سین والے رول کرتے رہے ساتھ ہی دھرمیندر اور منوج کمار کے بوڈی ڈبل کے طور پر بھی یہ کام کرتے رہے دھرمیندر کو جب لگا کی ایکٹنگ میں گروہ بچن کی بات نہیں بن رہی ہے تو انہوں نے گروہ بچن کو ایکشن ڈاریکٹر روی خنہ سے ملوایا روی خنہ نے گروہ بچن کو ویرو دیوگن کے پاس بھیجا ان دنوں ویرو دیوگن پہلی دفعہ فلم روٹی کپڑا اور مکان میں انڈیپینڈنٹ ایکشن ڈاریکٹر کے طور پر کام کرنے والے تھے انہیں ایک اسسٹینٹ کی ضرورت تھی گروہ بچن کو انہوں نے اپنا اسسٹینٹ بنا لیا ان دونوں کی جوڑی جم گئی اور اگلے کچھ سالوں تک گروہ بچن سنگھ ویرو دیوگن کے ساتھ کام کرتے رہے ویرو دیوگن گروہ بچن کے ٹیلنٹ کو بخو بھی استعمال کر رہے تھے انہوں نے گروہ بچن سے کئی فلموں میں ہیرو کے بوڈی ڈبل کا کام لیا گروہ بچن بھی پوری محنت کے ساتھ ویرو دیوگن کا دیا ہر کام کر رہے تھے لیکن گروہ بچن کے دل میں ابھی بھی پردے پر آنے کی چاہت بنی ہوئی تھی ایک دن گروہ بچن نے ایکٹنگ کرنے کے اپنے خواہش ویرو دیوگن کو بتائی ویرو دیوگن نے بھی گروہ بچن سے فلموں میں فائٹ سینز میں چھوٹے چھوٹے رولز میں کام کرانا شروع کر دیا لیکن یہ سب ہی رولز ایسے تھے جو ایک ہی پل میں ختم ہو جاتے تھے مگر پھر سال 1977 میں آئی فلم انکار ویرو دیوگن نے گروہ بچن کو بھی اس فلم میں فائٹ سینز کے لیے لیا اور شاید اس دفعہ بھی گروہ بچن ایسے ہی رہ جاتے اگر اس فلم میں منگڑا گیت نہیں ہوتا شراب سے تر اور جم ویسٹ پہنے گروہ بچن کو اس دفعہ درشکوں نے نوٹس کیا منگڑا گیت کے تورنت بعد ہی امزد خان کے ساتھ ان کا ایک فائٹ سین تھا اس فائٹ سین میں پہلی دفعہ ہندی فلم کے کسی ویلین کو فلائنگ کیک مارتے ہوئے دیکھا گیا تھا اس کے بعد تو گروہ بچن سنگھ کو ٹھیک ٹھاک رولز ملنے شروع ہو گئے امیتہ بچن کی سپر ہٹ فلم نٹور لال میں بھی ان کا بگ بی کے ساتھ ایک اچھا خاصا لمبا فائٹ سین ہے اس سین میں بھی گروہ بچن کو درشکوں نے کافی سراہا اب عالم یہ ہو چکا تھا کہ اس دور میں بننے والی لگ بھگ ہر ایکشن فلم میں گروہ بچن سنگھ ہیرو کے ساتھ پنگے لیتے ہوئے نظر آنے لگے تھے گروہ بچن نے ہندی فلموں میں نگیٹیو رولز ہی کیے کسی فلم میں وہ گنڈے بنے کسی میں دادا بوکسر بنے کسی میں ڈکیت بنے تو کسی میں شہدہ بنے انیل کپور کی میگا ہٹ فلم میسٹر انڈیا میں ایک آنکھ والے کیپٹن زورو کی بھومکہ میں گروہ بچن سنگھ ایک دم فٹ بیٹھتے ہیں کیپٹن زورو کو آج بھی لوگ بھولتے نہیں ہیں کم ہی لوگ اس بات سے بھی واقف ہوں گے کی فلم کرانتی میں دلیب کمار کے بوڈی ڈبل کے طور پر بھی گروہ بچن سنگھ نہیں کام کیا تھا نبے کا دشک جب آیا تو ہندی فلموں میں راجشری بینر کی فلموں کا بول بالا ہو گیا راجشری بینر کی فلمیں پاریوارک اور پریم کہانیوں پر بیشت تھی ان فلموں میں ایکشن کی گنجائش نہیں تھی سو اس دور کے سبھی ایکشن کلاکار بی گریڈ ایکشن فلموں کی طرف مڑ گئے خود دھرمیندر کو بھی کانتی شاہ کی ایکشن فلموں میں کام کرنا پڑا گروہ بچن ہمیشہ سے ہی دھرمیندر کے ابھین انگ رہے تھے سو وہ بھی کانتی شاہ کی فلموں میں کام کرنے لگے گروہ بچن نے چھوٹی بڑی ملا کر کل دھائی سو ہندی فلموں میں کام کیا ہے ہندی فلموں کے علاوہ گروہ بچن نے پنجابی فلموں میں بھی خوب کام کیا ہے پنجابی فلموں میں تو یہ آج بھی ایکٹیو ہیں گروبچن سنگھ کی نجی زندگی کے بارے میں بات کریں تو ان کی پتنی کا نام گریندر کور ہے ان کے تین بچے ہیں دو بیٹے اور ایک بیٹی ان کا بڑا بیٹا ٹائمز آف انڈیا میں مینجر ہے اور ان کی بڑی بیٹیا سونیا نہر کوسموس مایا نام کی کمپننگ میں مارکٹنگ مینجر ہے یہ کمپنی دیپا مہتا اور ان کے پتی چلاتے ہیں ان کے چھوٹے بیٹے وکرم کے بارے میں کوئی جانکاری اپلبد نہیں ہو پائی ہے دھرمیندر اور گروبچن ایک دوسرے کے کتنے خاص تھے اس بات کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ 2013 میں ریلیز ہوئی یملہ بگلہ دیوانہ ٹو میں بھی گروبچن سنگھ نے کام کیا تھا گروبچن سنگھ اور دارہ سنگھ سے جڑا ایک قصہ کچھ ہی یوں ہے کہ اپنے سنگھرش کے دنوں میں جب گروبچن سنگھ دارہ سنگھ کے پاس کام دلانے میں مدد کرنے کی گوہار لے کر گئے تو دارہ سنگھ نے انہیں کہا کہ فلم لائن بہت مشکل ہے بہتر ہوگا کہ تم ریسلنگ پر فوکس کرو اور پرو ریسلنگ میں نام کماؤ لیکن گروبچن فلموں میں ہی کام کرنا چاہتے تھے اس وقت گروبچن کو یہ بھی لگتا تھا کہ شاید وہ ریسلنگ میں زیادہ پیسے نہیں کما پائیں گے گروبچن تین دشکوں تک فلم انڈسٹری میں سائیڈ ویلین کے طور پر کام کرتے رہے کہنا چاہیے کہ فلم کے ہیرو کو مہانائک بنانے میں سب سے اہم بھومی کا ایک سٹنٹ ڈبل کی ہوتی ہے گروبچن نے جانے کتنے ہی ہیروز کے لیے سٹنٹ کیے وہ ہیروز تو سپرسٹار بن گئے لیکن گروبچن کو بہت زیادہ نام کبھی نہیں مل پایا بھلے ہی گروبچن کا چہرہ ان کی پہچان بن گیا ہو مگر یہ بھی سچ ہے کہ گروبچن کو ہندی فلموں میں وہ مقام کبھی نہیں مل سکا جس کا خواب لے کر وہ یہاں آئے تھے قصہ ٹیوی گروبچن سنگھ کو سیلیوٹ کرتا ہے اور فلم انڈسٹری میں انہوں نے جو بھی یوگدان دیا ہے اس کے لیے ان کا آبھار جتاتا ہے جہن